موسیقی آدار ناظرین استقبال ہے آپ سبی کا آپ دیکھ رہے ہیں عزیز سلام اور میں ہوں قربان علی حاضر ہوں آج کا مدہ لے کر فرق وارانہ فسادات میں کئی ریاستوں میں آگ لگی ہوئی ہے رام نومی کے موقع پر شروع ہوا تشدد کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے بحار کے بھاگلپور اورنگاباز سمستیپور منگیر اور نوادہ کے علاوہ پشٹ منگال کے رانی گنج اور آسنسول کے حالات بھی بہت خراب بتایا جا رہا ہے وہیں دوسری طرح صورت کی فضاؤں میں بھی زہر بھولا گیا اور راجستان کے بوندی میں بھی فرق وارانہ جھڑپیں ہوئی ہیں متاثر علاقوں میں دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے اور انٹرنیٹ سرویسز معتل کر دی گئی ہیں ان حادثات پر سیاست بھی ہو رہی ہے ایک دوسرے پر علام تراشی بھی کی جا رہی ہے لیکن یہ تح ہے کہ بحار اور بنگال کی سرکار دنگے قابو کرنے میں ناکام رہی ہے ادھر مرکزی سرکار نے صرف پشٹ منگال سرکار سے ہی دنگوں پر ریپورٹ مانگی ہے واضح رہے کہ حال ہی میں پارلمنٹ میں پیش وزارت داخلہ کی ایک ریپورٹ میں واضح الفاظ میں بتایا گیا کہ دوہزار سولہ کے مقابلے دوہزار سترہ میں کئی ریاستوں میں فقی وارانہ فسادات میں اضافہ ہوا اور اب ایسے حالاتوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ رام راجی کا دعویٰ کرنے والی بی جے پی سرکاروں میں فسادات کیوں بڑھ رہے ہیں آج بات کریں گے ہم اسی مدد پر اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک خاص پینل ہے ہمارے ساتھ ہیں یو پی پولیس کے سابق ایڈی جی ویبوتی نرائن رائے صاحب جو کہ مہاتمہ گاندی ہندی انیورسٹی وردہ کے وائس چانسلر بھی رہ چکے ہیں اس کے علاوہ بیہار کے سابق وزیر اور قوم دیسی نیرہ شکیل امساری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ساتھ ہی سینئر صحافی نیلانجن مخوپادیہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جو کئی کتابوں کے مصنف ٹی وی اینکر اور ریسرچر بھی ہیں ساتھ ہی ہمارے ساتھ جڑیں گے بی جے پی کے قومی ترجمان گوپال کرشن اگروار لیکن آج کا مدہ شروع کرنے سے پہلے آئیے دیکھ لیتے ہیں اس وقت کی ہیڈلائنز پچیس اپریل کو دوبارہ ہوگا ایکنومکس کا پیپر ضرورت پڑی تو دلی ہریانہ میں دوبارہ ہو سکتا ہے دسویں کے میٹس کا پیپر فسادات کی آگ میں جھلسہ ملک بحار کے نوادہ میں دو گروپوں میں خونی جھڑپ آسنسول میں بھی اب تک تین لوگوں کی موت زی میڈیا کی اپیل افواہوں پر نہ دیں دیں آر بی آئی نے لگایا آئی سی آئی سی آئی بینک پر تقریبا ساٹھ کروڑ کا جرمانہ سیکیورٹیز بیچنے میں ضوابط کی خلاف ورزی پر ہوئی کاروائی اور اب آج کے موضوع پر بات کرتے ہیں ملک کے کئی ریاستوں میں فرقی مارانہ تشدد کی خبریں آ رہی ہیں بیہار سے تو پچھلے ایک ہفتے سے لگاتار اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اور اس کے بعد رام نومی کے موقع پر بنگال میں بھی کچھ تشدد کے واقعات ہوئے وہاں تین سے تین لوگ مارے جا چکے ہیں اور اب یہ آگ راجستان سے لے کر گجرات تک پہنچ گئی ہے میں نیلہنجر مخبادی صاحب آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا کہ یہ ابھی پارلیمنٹ میں ایک ریپورٹ ٹیبل کی گئی جو وزیر مملکت ہیں ہوم منسٹری میں ہنسرہ جاہیر صاحب انہوں نے کہا کہ پچھلے سال یعنی دوہزہ سال کے مقابلے دوہزہ سترے میں فرقی وارانہ فسادات میں بڑا اضافہ ہوا اور اب یہ ساری خبریں آ رہی ہیں سال بھر سے بھی کم وقت رہ گیا ہے الیکشن کا کیا اس میں کوئی تعلق دیکھتے آپ بالکل ہے ایک پیٹرن ہے اگر ہم عطیت میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ دوہزہ تیرہ میں اتر پردیش میں اتنے بھاری لیول پہ فرقی پرست وائلنس ہوا تھا مزفرنگر میں اتنی زیادہ حادثے ہوئے تھے تو ایک طرح سے یہ ایک پیٹرن ہے تو دوبارہ سے اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے مین راجنیتک طور پہ ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ بھارٹی جنتہ پارٹی ایک ایسے ستی میں پہنچ گئی ہے کہ ان کو دوہزہر انیس کا جو چناؤں ہے اس کو جیتنے کے لیے ان کو دوبارہ سے ایک ویو کریٹ کرنا پڑے گا کیونکہ سرکار کی اپلبدیوں کے آدھار پہ مجھے نہیں لگتا کہ شاید ان کو پون بہومت آپ سکے جس طرح سے دوہزہ چودہ میں آیا تھا اب سوال یہ اٹھتا ہے قربان بھائی کہ ویو کیسے بن سکتا ہے میری سمجھ سے ویو جو ہے تین چار مددوں پہ ہی بن سکتی ہے ایک تو ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ گریٹر ہندوتو وہ ایکزاک چاہے ہندوتو وہ دنگا کرائیں یا کچھ اس طرح کی باتیں اٹھائیں لف جہاد کا مسئلہ اٹھائیں یا کچھ ادھر ادھر ملتی ہوئی باتیں کر کے اٹھائیں کسی طرح سے لگتا ہے کہ براڈلی سپیکنگ ہندوتو کا فیلاؤ کرا سکے دوسرا اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ آپ کسی طرح سے ایک جو کہتے ہیں الٹرانیشنلزم آپ اپنا جو بورڈر میں تینشن ہے چاہے چائنا ہو یا پاکستان ہو اس کو کسی طرح سے اسکلیٹ کریں تیسرا آپشن ہے آپ کو ایک ویو کریٹ کرنے لیے کچھ ایسی چیز کرتے ہیں جو بہت درمائٹک ہو مثلا آپ داؤد ابراہیم کو آپ واپس لیایا کسی طرح سے آپ اکرے دکھائیں چوتھا ایک مباترہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ کو اس طرح سے کوئی جو آردھک طور پر ایک میجر اگر کوئی سٹیپ لے سکے جیسے یونائٹڈ بیسک انکم کو لے کے کئی طرح سے باتیں ہو رہی ہیں تو یہ ملکلہ کھال سے رہتا ہے کہ چار آپشنز کی طرف تیاری ہو رہی ہے اس میں سے جا چلے پرپریشن ہونے میں تو کوئی آپ مطلب گراؤنڈ کو ٹیسٹ کریں کہ کتنا کمیونل رائٹ کتنا کمیونلزم فہلائے جاتا ہے مجھے لگتا ہے یہ گراؤنڈ میں راؤنڈ ون کی تیاری ہو رہی ہے میں ویبوزی نرانی صاحب آپ کے پاس آؤں اس سے پہلے اس پورے جو واقعات ملک بھر میں تشدد کی ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم نے ایک ریپورٹ تیار کیا آئیے پہلے وہ ریپورٹ دیکھ لیتے پھر وہی آگ در آئی ہے میری گلیوں میں پھر میرے شہر میں باروت کی بو پھیلے بیہار سے لے کر بنگال تک راجستان سے لے کر گجرات تک آگ ہی آگ ہے شہروں کی راہوں پر رام نومی کے جلوس کو لے کر بیہار کے کئی حصوں میں فسادات ہوئے بھاگلپور اورنگابار سمستیپور منگیر اور نوادہ میں فرقہ وارانہ چھڑتے ہو دکانوں عوامی عمارتوں اور عبادت گاہوں کو نظر آتش کیا گیا عوام کے ساتھ ساتھ پولیس افسران اور اہلکار بھی زخمی ہوئے رام نومی جلوس اور پرتیمہ ویسرجن تقریب کے دوران دو فرقوں میں چھڑپ کے بعد ریاست کے کئی حصوں میں تناؤں کا ماحول ہے فرقہ وارانہ فسادات کو لے کر نتیش کمار اور بی جے پی پر اپوزیشن پارٹیاں تیکھے حملے کر رہی ہیں الگ الگ شہروں میں ہوئے تشدد میں اب تک ایک سو بائس لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے دیکھے پورے بیہار میں جس طریقے سے بھاجپا کے لوگ آرے سے اس کے لوگ دنگا کو بھرکانے کا کام کر رہے ہیں بہت ہی چنتا جنک ہے اور بہت ستتی جو ہے نازک ہے سب سے پہلے تو ہم بیہار کی عام جنتہ کو اپیل کرنا چاہتے ہیں سب ہی لوگ شانتی کا ماحول امن چین کا ماحول قائم کریں ادھر مغربی بنگال میں بھی رام نومی کے موقع پر رانی گنچ اور آسنسول دنگائیوں کی نظر ہو گیا مرکزی وزیر بابل سپیوں نے بنگال میں بھڑکے تشدد کے لیے ریاست کی ممتہ سرکار کو ذمہ دار ٹھہرایا بابل نے مغربی بنگال کی سرکار کو جہادی سرکار تک کہہ ڈالا انہوں نے الزام لگایا کہ تشدد کو ٹالا جا سکتا تھا لیکن پولیس اپنے سیاسی آقاؤں کے اشارے پر کام کر رہی ہے تشدد والے علاقے میں انٹرنیٹ سرویس بند ہے اور دفعہ ایک سو چو والیس نافذ ہے ان دنگوں میں آسنسول کی ایک مسجد کے امام کا سولہ سالہ بیٹا بھی مارا گیا ہے امام کے بیٹے کے قتل سے عوام میں زبردست غم اور غصہ تھا لیکن بیٹے کی تتفین کے وقت مولانا امداد الرشیدی نے لوگوں سے امن بحالی کی اپیل کی ذرائع کے مطابق انہوں نے ایسی جذباتی تقریر کی کہ وہاں موجود لوگ رونے تک لگے میرا بیٹا چلا گیا کوئی بات نہیں ہے مجھ سے اگر محبت ہے میں نے تمہارے سامنے تیس سال دیا ہے مجھ سے محبت ہے تو آپ اس شہر کو امپورامن رکھو اس شہر کو شانتی سے رکھو اس میں کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں یہ میں نے پیغام دیا ادھر گجرات کے صورت میں بھی بیٹی رات ایک مذہبی مقام پر پتھر پھیکے جانے کے واقعے کے بعد دو فرقوں میں تشدد بھڑک گیا اس تشدد میں چھے لوگ زخمی ہو گئے وہیں اب تک چالیس لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے حساس علاقوں میں بھاری پولیس فورس تینات ہے وہیں راجستان کے بوندی زلے میں بھی رام نومی کے موقع پر دو فرقوں میں جھڑتے ہوں حالانکہ ہنمان جینٹی کے مدد نظر علاقے میں امن بحالی کے لیے فریقین کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں اب سوال یہی ہے کہ بہار سے لے کر بنگال تک اور راجستان سے لے کر گجرات تک کیوں بھڑک رہی ہے تشدد کیا ہے کون گھول رہا ہے ملک کی فضاؤں میں زہر کتنا پر امن ہے ماحول فسادات کے بعد شام کے وقت نکلتا نہیں باہر کوئی بیورو ریپورٹ زی سلام اس وقت ہمیں ساتھ فون لائن پر سرکردہ ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ روی نائر صاحب بھی جڑ گئے ہیں لیکن ان کے پاس جاؤں اس سے پہلے میں ویبوچی نائران رائے صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کا یو پی میں بحیثیت پولیس افسر ایک بڑا تجربہ ہے آپ نے کومنل رائٹس کو دیکھا ہے ان کو روکا ہے اور اس پر کتاب بھی لکھی اگر میں غلط نہیں ہوں تو شہر میں کرفیو یہ جو سلسلہ آج کل چل رہا ہے جس کی طرف اشارہ بھی نیلانجن مکوپادیہ صاحب کر رہے تھے آپ اس سارے منظر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھئے جو نیلانجن کہہ رہے تھے میں پوری طرح سے اسے اتفاق رکھتا ہوں یہ تو ایک سیدھا زیادہ پیٹرن دکھائی دے رہا ہے خاص طور سے بیہار و بنگال کے جو ویزول سبھی دیکھے گئے صاف نظر آ رہا ہے کہ اس میں پولیس اور پرشاشن آسائے ہو کے دیکھ رہے ہیں اور بلوائی اپنا کام کر رہے ہیں جائر ہے کہ جو راجی سرکاریں ہیں وہ پوری طرح سے فیل ہو رہی ہیں اور راجی سرکاریں بیہار میں ایک اس کا دوسرا مطلب ہے راجی سرکار کی اسفلتہ کا اور بنگال میں نشتی طرح سے ایک دم اس سے الگ مطلب نکلے گا لیکن دونوں جگہوں پر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بلوائیوں کو چھوٹ دی گئی ہے انہیں کام کرنے کی عدد دی گئی ہے اور وہ سارے جلوس مجھے پتہ نہیں رام نومی کے جلوس اس طرح وہاں پہلے نکلتے تھے یا نہیں یا رام نومی کے جلوس اتنا بڑا اکیزن ہوتے تھے ہتیان لے کے لوگ چل رہے ہیں ابھی میں نے دیکھا کہ ایک آٹو رکشہ پر لاؤڈ سپیکر لگا ہوا ہے تو جائر ہے کہ یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں راج یہ چاہتا ہے کہ یہ سب ہو روی نائر صاحب آپ اس پیٹرن کے بارے میں کیا کہیں گے کیا اس میں کوئی ڈیزائن آپ کو دکھائی دیتا ہے یا اس کو ایک سپورٹک وائلنس مان لیا جائے ہم بلکل اس کو سپورٹک وائلنس نہیں مانتے ہیں اس میں بلکل سون نیوجت ہے سترہ تاریخ سے اس مہینے کے سترہ تاریخ سے اب پندرہ دن ہوگے اور اگر سرکار اس کے اوپر کابون نہیں کچھتے یہ تو بلکل کارکرم میں سیون نیوجت ہے اس کے ترنت پور یہ دنگوں کے ترنت پور آر ایس ایس کے بھاگوات صاحب اتر بیہار کا انہوں نے ٹور کیا اور اس کے ترنت بعد یہ سب دنگیں ہوتے ہیں ڈی جی پی جو بنایا جاتے ہیں بھاگل پور کمیشنر و اینکواری نے ان کو انڈائٹ کیا ہے ہوم منسٹر ہے نیتیج کمار اور کچھ کرنے ہی پاتے ہیں یہی جنہوں نے چار سال پہلے نعرہ دیا تھا کہ آر ایس ایس مخت بھارت آج وہ آر ایس کے آر ایس ایس کے اشارے پہ ناچ رہے ہیں بلکل سو نیوجت ہے پورا اتر بھارت کو جلانے کی کوشش ہے اور کہ وہ اتر بھارت نہیں کیونکہ اتر بھارت کے سارے اتر بھارت یہ لوگ پوروی پردیشوں میں پہلے ہوئے ہیں بنگال میں پہلے ہوئے ہیں آسام میں پہلے ہوئے ہیں میگا لئے میں پہلے ہیں تو اس جہر کو پوروی پردیشوں میں پہلانے کی ایک سوہی اور جت کارکرم ہے نوید نایہ صاحب آپ بنے رہے ہیں فون لائن پر میں آپ کے پاس دوبارہ آوں گا ہم کوشش کریں گے بی جے پی ترجمان گوپال کشن اگروال صاحب نے وائدہ کیا ہے ہمارے ساتھ جوڑنے کا گوپال اگروال صاحب اگر آپ میری آواز کو سن پا رہے ہوں تو میں آپ کا ری ایکشن لینا چاہوں گا اور یہاں یہ بتاتے ہوئے کہ آپ ہی کے جو منسٹر اسٹیٹ فور ہوم افیرز ہیں ہنس راج اہیر صاحب انہوں نے ابھی اسی مہینے میں پارلمنٹ میں ایک ریپورٹ ٹیبل کی جس میں کہا گیا ہے کہ فرقے وارانہ فسادات یعنی جو سامپردائک دنگے ہیں ان میں بڑھوتری ہوئی ہے اور اکیلے یو پی میں ایک سو پچانوے ماملیں درج کیے گئے تو کیا کہیں گے آپ کہ یہ کوئی آکسمک ہے یا کوئی سونیو جت آپ کو اس میں سازش نظر آتی ہے نہیں دیکھیں آکسمک تو بھی نہیں کہہ سکتے اور سونیو جت بھی جس طرح سے کچھ لوگ پینٹ کرنا چاہ رہے کہ یہ ایک پارٹیکولر گروپ یا ایک سنگٹھنوں نے کیا ہے یا پوری طرح سے اس سمسیہ کے جڑ تک نا پہنچنے کا ہی ان کا یہ رویہ ہے جس کے کارن یہ کئی بار بڑکتے ہیں سامپردائی کھنسہ جو ہوتی ہے دنگوں میں بڑک جاتی ہے اور پھر ہر چیز کو الگ الگ طریقے سے نہیں دیکھتے اس کے کارن بھی سمسیہ ہوتی ہے اور سیلیکٹیو ہو جاتے ہیں اگر ہمیں بھرسنہ کرنی ہے بیہار کے سامپردائی کھنسہ کی تو ہمیں پوری طرح سے اس کی کرنا چاہیے بھرسنہ کرنی چاہیے اور سٹیٹ کی law and order جس کی جمعیداری ہے اس کی failure کو ہم اس کو accept کرنا چاہیے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا نیتہ ہو یا کوئی ہو پردیش سرکار کو اس کو arrest کرنا چاہیے اور اس کے اوپر action لینا چاہیے یا بات کو اگر ہم accept کر رہے ہیں تو اسی وقت پشن بنگال کو بھی دیکھنا چاہیے پشن بنگال یہاں پہ تو پھر بھی ایک سو پچانوے لوگوں کو پردیش سرکار نے arrest کیا ہے strong action FIR لی ہے اور سترہ تاریخ سے جو کہہ رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک بات ہے کہ اس کو بڑھ دے نہیں دینا چاہیے اور دنگوں میں نہیں پردیت ہونے چاہیے action لینا چاہیے دوسری طرح پشن بنگال کو دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے نہ کوئی کنٹرول کر رہے ہیں وہاں پہ پولیس تک کو بچانی پارے اور پھر وہ جو چیپ پنیسٹر وہ دلی گھوم رہے ہیں تو اس کی پوری طرح سے بہستہ کرنی چاہیے اور وہاں پہ جو سونیو جی طریقے سے کئی دنوں سے ہوتا جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو یا ایک لارج کمیونیٹی کو چوویس پرگنے میں جو کر رہے ہیں اس کا بھی پورا بہستہ کرنا چاہیے اور آئین صاحب کی ریپورٹ کرے ہیں جس میں پشم منگال کا بہت زیادہ جو گوپال جی انہوں نے کہا ہے اور بھی جگہ پہ ہوئے تو یہاں پوری طرح سے یہ سامپردائیتہ جو پھیل رہی ہے اس کو روکنے کی جمعیداری بہت 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 سے بات آپ نے کہی ہے ہماری بھی پارٹی کی بھی ہے پردیش سرکاروں کی بھی ہے گوپال جی آپ نے جو بات کہی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ہی نیتہ کیوں نہ ہو اسے بھی اگر وہ ذمہ دار ہے تو گرفتار کیا جانا چاہیے اور نندہ کی جانی چاہیے میں آپ کے اس بیان کا استقبال کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں مگر یہیں آپ کی پارٹی کی جو نیتی ہے وہ اس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ کی پارٹی نے اوم ماثر صاحب کے قیادت میں ایک ڈیلیگیشن بھیجا ہے پشن بنگال ویسٹ بنگال لیکن کیا آپ کی پارٹی نے ضروری نیند سمجھا کہ اس سے زیادہ وائلنس بیہار میں ہوا ہے وہاں بھی پارٹی کا کوئی ایک ڈیلیگیشن جائے یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں نہیں دیکھیں آپ پشن بنگال کی اور کیرلا کی جو ہنسہ ہے اگر اس کو آپ یہ بیہار کی جو ہنسہ سے ملا دیں گے تو کبھی بھی سولیوشن نہیں ہونے والا پشن بنگال اور کیرلا میں ہمارے کارکرتاؤں کے ساتھ جس طرح سے وہ ہو رہا ہے اور چوئیس پرگنے میں کوئی آج کی بات تھی وہاں سونیوجی طریقے سے ہندو کا پلائن ہو رہا ہے وہاں پہ الگ دنگ ہے اور کیرلا میں ہمارے کارکرتاؤں پہی کر رہی ہے ابھی آپ نے ایک بات کہی تھی بیہار کے تعلق سے لیکن بنگال میں وہ پیمانہ کیوں نہیں لاغو ہو سکتا بہرحال آپ رہے میں آتا ہوں آکے پاس میں شکیل انسائی صاحب کو انگریس کے پروقتہ ہمارے ساتھ ہیں ذرا ان سے بھی سن لیتے ہیں کہ ان کی کیا رہا ہے اس پوری ہنسہ کے بارے میں اس پورے وائلنس کے بارے میں شکیل صاحب جو یہ فرقہ وارانہ فسادات ہو رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے آپ کی پارٹی کیا یہ فرقہ وارانہ جو فسادات ہو رہے ہیں سب سے پہلے تو ان کی ہم جس طرح سے بھی کہیں اس کو ہم نندہ کریں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی موقع پادیا صاحب بگوتی جی نے اور روید جی نے بڑا صحیح چترن کیا ہے یہ سب الیکشن کے وجہ سے یا پری الیکشن منیجمنٹ ہے جس کے لیے یہ انسان کی جانوں کی ان کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے دیکھیں بیہار کی ایک گھٹنا سے میں بتاتا ہوں کہ دو مہینے پہلے پانچ لاکھ تلواریں ہر زلے میں بجرنگ دل کے اور دوسرے دل کے ان کے جو سنگٹھن ہیں ان لوگوں نے تلواریں باٹی رام نومی کے موقع پر جلوس کے لیے یہ پہلی بار ہوا اور سرکار چپ تھی یہ پانچ لاکھ ویپن بٹ رہے تھے اوپینلی بٹ رہے تھے اور سرکار کچھ نہیں کر رہی تھی دوسری بات سب سے پہلے بھاگل پور میں پری ایک پروگرام بنا اور جلوس نکالے گئے اور دنگے ہوئے اس کا پہلا منشٹر صاحب ہمارے اشوانی چوبے جو ایم او ایس ہیلتھ ہیں ان کے بیٹے نامزد اس میں اف آئی آر درج کیے گئی اور منطری جی نے کہا کہ ایسی اف آئی آر کو ہم تھار کے ٹکروں میں پھیک دیتے ہیں تو اب اس سے بتائیے کہ یہ جو پروگتہ کہہ رہے ہیں ان کی بات اور پریکٹیکل دونوں میں فرق ہے آج جو مگیر میں دنگے ہوئے ہیں یہ ہیں گریراج سنگھ کی کنچوینسی گریراج سنگھ لگاتار سب سے بڑے ہندو نیتہ بن کے اُبھرنے کی کوشش میں تھے ان کو لگ رہا ہے کہ اب اشوانی چوبے ہم سے بھی اوپر چلے گئے انہوں نے فوراً اپنی کنچوینسی میں دو دن سے یہ لگاتار اس طرح کی بیان بازی کر رہے تھے کہ جس سے وہاں دنگے پھیلے اور آج بڑے پیمانے پر وہاں دنگا ہو تو اصلی مسئلہ یہ ہے کہ یہ سرکار یا یہ پارٹی دنگوں کے پرتی روکنے کے پرتی سیریس نہیں ہے دنگے بھڑکانے اور دنگوں کی آگ سے الیکشن جیتنے کی دیکھیں میں نے جب قربان بھائی میں نے جو بھرسنہ کی وہ بیہار کی بھی کی اور ویسٹ بینگول کی بھی کی اور کانگریز اور وہ کیا کہہ رہے ہیں ویسٹ بینگول کا نام بھی نہیں لیتے جو وہاں پہ کتنے دو سال سے چلا آرہا ہے اس پہ بات ہی نہیں کرتے دوسرا اب یہ جو آر جی ہے وہ سیدھے محمد بھاگوات جی کو گھزیت لاتے تو یہ چیزوں کا یہ لیکن یہ تشدد گجرات اور راجستان میں بھی ہو رہا ہے گجرات اور راجستان کا ذکر تو آپ نے بھی نہیں کیا راجستان میں آج ہوا ہے جان کاری نہیں ہے دونوں جگہ وائلنس ہوا ہے ایک سیکنڈ میں کہہ رہا آپ نے کہا کہ سب کی بھرس نا چاہیے تو کیا نامزد کی گرفتاری ہونی چاہیے کہ نہیں اور اس کا بہن گرفتاری کرنا چاہیے آم شاہیے جو جو لوگوں نے تلوار بانٹی جو جو لوگ دنگائی ہیں ایک سو ترہ اے اور تون اینٹی فار اے کے تحت ان کو گرفتار کرنا چاہیے تب محول بنے گا کہ سیل سوسائیٹی اس میں کچھ انیشٹی لے شانتی لانے کی قائم میندر کے طرف سے بنگال پہ رفت مانگ رہے ہیں لیکن بیہار پہ چھپی سازی ہوئے پوری سازش ہے اس میں شانتی دب بہال ہو سکتی ہے اب قانون اور جسٹس کو پہلے انفار کریں جی بہت بہت شکریہ روی نائر صاحب ہمارے ساتھ چھوڑنے کے لیے نیل ڈالنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ جی کو بہت دھیان سے سن رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ جو راجنیتک ہنسہ ہے اس کو سامپردائک ہنسہ سے الگ کر کر رکھنا چاہیے مجھے پتا ہے کہ جیسے ہی موقع ملا تو کیرل کی بات کریں گے پشیم بنگال میں اس طرح کی ابھی جو وائلنس ہو رہی ہے جو راجنیتک وائلنس ہوا ہے جس میں ترین امول اور سی پی ایم کے لوگ انوالڈ رہے ہیں جس میں بی جے پی کے لوگ بھی انوالڈ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف رہا ہے تو اس کو ہم لوگ میرے کو پوری بات کہنے دیجئے دوسرا یہ کہ میں ایک اور چیز کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم جب سامپردیک تک ہی بات کرتے ہم اتنی ہی نندہ کرتے جس کو مجوریٹی کمیونلزم اور مائنوریٹی کمیونلزم تو یہ نہیں مانا جائے کہ ہم لوگ سوال یہ کہ یہاں اس سمئے پرووکیشن کس سے آیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے تیسری بات یہ کہ رام نوویمی کے سمئے جو ہوا ہے میرے کو مطلب اس سمئے سے میں خاص ہی ایودھیا ریلیٹیڈ جو مددہ ہے اس کو کور کتا رہا ہوں ہم نے رام نوویمی کے افسر پر ایودھیا میں بھی اتنے گھنگور لاکھوں لوگوں کی بیس کو سی پرکرمہ دیکھی ہے اور اس میں کوئی قسم سے دھرم کا واقعی پرچار ہوتا تھا اس میں دھرم میں راج نیتی کا پرچار نہیں ہوتا تھا کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم اپنے آپ کو حابی کریں کسی کی اوپر کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا تھا ایودھیا میں کہ مسلمان بستیوں کے سامنے جا کے خاص تو جو شدھالو ہیں وہ جا کے کوئی پرووکیٹیو نارے باجی کریں تو بلکل شانتی سے ہوتا تھا تو ظاہر سی بات ہے وہ نہیں ہو رہا ہم لوگ کو اتحاس میں پتہ ایٹی نائن میں بھاگل پور میں رام شیلا پوجن کے سامنے کس طرح سے بھڑکالو بھاشن دیے گئے تھے اور کس طرح سے پرووکیٹیو ایکشن کے چلتے اس طرح سے وائیلنس ہوا تھا وہ سب چیز اتحاس میں لکھا ہوا ہے دوبار ہم پر راجستان میں کیا ہوا راجستان میں ایک ٹیبلو نکالا گیا جس میں شمبو نات ریگر جنہوں نے آج سے ٹھیک دسمبر کے سنگ سنگ میں جو بھارتی جنت پارٹی بھی ہوتی ہے وشو ہندو پریشت بھی ہوتی اکھل بھارتی بھی سنگ سنگ اگر اس طرح چیزیں ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ لگتا ہے کہ ایک بڑا پولیٹی یہاں مجھے رکھنا ہوگا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آئیں گے کہیں میں جائیے دیکھتے رہیے زی سلام زی سلام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مختم ہے آپ کا استقبال ہے ہم اپنے پرائم ٹائم شو آج کا مددہ میں آج بات کر رہے ملک کی ریاستوں میں ہو رہے فرقی وارانہ فسادات اور تشدد کے بارے بریک پہ جانے سے پہلے نیلینجن مکھوپادی ایسا اپنی بات کہہ رہے تھے گوپال اگروال صاحب میں آپ سے اس سوال کا جواب چاہوں گا کہ جب دوہزار چاوزہ کا الیکشن ہو جوتی انہوں نے رامزادے اور دوسری بات کہی وہ میں کہہ نہیں سکتا آپ سمجھتے ہوں گے ان کے خلاف بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور ابھی ایک منسٹر صاحب کے بیٹے کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے اس کو گرفتار نہیں کیا جا رہا تو آپ جو یہ بھیمکت سماج بنانے کا نعرہ تھا بی جے پی کا اس پر کیسے یقین کیا جائے کہ جب بات آتی ہے اس کی پریکٹس کی تو بی جے پی اس پر نظر نہیں آتی کیا وجہ ہے اس کی دیکھیں بی جے پی میں گیارہ کروڑ میمبر ہیں اور بہت سارے نیتہ ہیں اور آپ جن دو لوگوں کی بات کریں جن کے بیان پہ اسی وقت ہمارے عدیقش جی نے بلکل پسٹ روپ سے ان کو بلا کے کہا تھا کہ ایسے بیان acceptable نہیں ہے ہم لوگوں کو پروکتہ ہوں نے سب نے اس کے بیانوں کو کہا تھا کہ پارٹی کا کوئی اپنا stand نہیں ہے اور ہم اس بات پہ وشواس نہیں رکھتے بھائی مقت سماج سب سب کا وکاس ہی ہوتا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ جہاں پہ بھی سکتہ ہو وہاں پہ دنگ فساد نہ ہو law and order رہے گا تو اور ہم تو کئی بار ہمارے بیچ کے لوگ بھی کہتے ہیں لیکن کوئی بھی آفیشل ہم اس چیز کو ایکسپٹی کرتے اور جہاں تک ہے ان لوگوں کو بلا کے ہمارے عدد جی بلکل سپش روپ سے منع کرتے ہیں اور کہتے کہ آپ اس طرح کے بات سے اور بھی کئی نام ہیں جنہوں نے ہماری پارٹی میں بھی کرتے ہیں تو ان لوگوں کو روکا ہے دوسری بات آپ یہ جو بات ہے کہ بیہار میں پارٹی کے بیٹے کیا نام آ رہا ہے ان کو بھگوڑا گوشت جی ڈی نے کہ ہم تو کہنی رہے کہ بچانا چاہیے ان کی گلتی نہیں ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پردیش سرکار کو لائن آرڈر میں جس کی بھی گلتی ہے چاہے وہ منتری ہو چاہے کوئی بھی ہو یا اس کا بیٹا ہو کوئی بھی ہو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے یا تب ہی ہو گا اور اس بات کو ہم یہ چاہتے کہ اپوزیشن باقی پارٹی بھی یہ کہیں جب آپ دھرم کے آدھار پر راج نیتی کو لے جاتے ہو تو پھر کاؤنٹر اگر ہم کریں گے مان لو اگر کرناٹک میں بات ہے آپ اگر ہندو سماج کو لنگا ہے تو ہم اس کا کاؤنٹر کریں گے اور ہمارے نوک بھی کریں گے تو وہ لوگ کریں گے تو اگر جو نیوٹرلی دیکھے گا یہ نہیں کہہ سکتا گوپال آپ نے کرناٹک کا اگزامپل دیا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایک کانسٹیٹویشنل پروویجن ہے جس کا حمایت جس کا سمرتن آپ کے نیتہ یہ دور اپس آپ بھی کر چکے اور اب گیند آپ کے پالے میں چاہے تو اسے رد کر سکتی ہے واپس بھیج سکتی ہے اور چاہے تو اسے مان سکتی ہے تو اگر کانگریس نے کوئی کارڈ کھیلا ہے تو آپ اس کے مقابلے میں کمینل کارڈ کھیلیں گے یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جب آپ مائنورٹی کمیشن نے جب جین سماج کو مائنورٹی گوشت کیا تھا اس کے بعد یہ تی کیا تھا کہ اب کمیشن سرکار کوئی نیا مائنورٹی سٹیٹس کسی بھی اس کو نہیں دیں گے اب آپ لنگایت شیف جو پوجا کرنے والے ہیں ان کو آپ مائنورٹی کیا لالت دے کے کر رہے ہوں نا وہ ہندو دھرم سے الگ تو ہے نہیں آپ انہیں ایڈوکیشن انسٹیٹویشن آپ نے رائٹ ٹو ایڈوکیشن میں مائنورٹی تو آپ یہ راجنیتی پوری پریپیکس کو سمجھئے نا رائٹ ٹو ایڈوکیشن میں آپ نے مائنورٹی کو سپیشل سٹیٹس دے دیا اب اس کا فلسوروپ یہ ڈیمانڈ ہو رہا رامکش مشن والے نورت یس میں کہہ رہے ہیں تو وہ آپ باتنے کی راجنیتی کر رہے ہو نا تو جاتی گت آدھا جب پوری راجنیتی کو آپ اس پر لے کے جاتے ہو تو اس کا ریٹیلییشن ہوتا ہے اور ہم بھی کہہ رہے ہیں اس ریٹیلیشن میں آتا ہوں راجنیتی کی بات ہے جی رائے صاحب آپ جیسا گوپال جی کہہ رہے ہیں کہ واقعی معاملہ اتنا سیدھا سادھا ہے یا کہ اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی اس کو بھی آپ دیکھ جاتا ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بیہار میں بنگال میں گجرات اور راجستان کی خبریں آ رہی ہیں ان میں آپ پائیں گے کہ اس کو اس طرح وہاں کی بہت سنکھی رام بھک تھی رام میں شدہ تھی اس کی رام کی پوجا کرتے تھے لیکن رام نومی میں محلوں میں ہتھیال لے کر جلوس نکالنے کے پرمپورہ یہ میں نے کبھی نہیں دیکھی اور جیسے دیکھ رہا تھا بیہار کے وہ چھوٹی بات کہنا چاہ ختم کر لیتا ہوں دوسری چیز ہے بنگال جو آپ نے ذکر کیا بنگال کی بات بیہار کی بات کر رہے ہیں تو بنگال کی بات کریں گے کہیں سمجھ میں آئے گا وہاں بھی آپ لوگ ہی ایک نیا نیریٹیو بنا رہے ہیں بنگال میں بھی 25 30 سال لیفٹ کی سرکار رہی ہے بنگال میں اس طرح کے درش ادرش ہو گئے تھے جو 60 70 کے درش میں دکھائی دیتے تھے لیکن پچھلے 3 4 سالوں سے آرہ ہے تو جائر ہے کہ وہاں بھی خاص طور سے باتنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دھرم کے ہدھار پر مددات میں گروہ بندی کی جا رہی ہے اور جائر ہے اس کا نیا نیریٹیو آپ وہاں بنا رہے ہیں اس کا لعا آپ ہی سیکلر ریزم کے نام پہ گھور سامپردائی تا کی راج دیتی دیش میں پہلا رہے تھے آپ رائٹ ٹو ایڈیوگیشن پہ بات نہیں کریں گے آپ مائنورٹی کمیشن پہ بات نہیں کریں گے میں تو ہم خود ہی کہہ رہے ہیں ویش بنگول الگ ہے اور بیہار الگ ہے بیہار کریں پھر کار کرتا ہوں کو الگ کر رہے ہیں وہاں پہ جلوس دو سال سے پہلے جب دو بار سپری کوٹ نے آپ کہا کہ آپ اس کو ایمرشن کی سو سال سے چلی آرہی پرکریہ کو درگا آئیڈل کو ایمرشن کا مہرم کے ساتھ اس کو مت روک دیتے پھر دے دیتے پرمیشن پھر آپ یہ کرتے تو پھر یہ چیزیں آپ اس کو سٹرونگ لی یہ چیزوں کو سب کو سمجھنا پڑے گا گوپال جی دھرم کے آدھار پر باجت کرو شکیل صاحب آپ کاؤنٹر کرنا چاہیے تو اس کا ریٹیلیشن چندہ کرتی ہے گوپال جی دو تین باتوں کی طرف ہم دھیان دلانا چاہتے ہیں جو انہوں نے کہا سب سے پہلے کرنا ٹک میں آگئے کہ ایسا ہو رہا ہے اس لئے ہم کومنل پھیلا رہے ہیں تو لنگ ایت سمودائے کے لیے آج یودیورپا جی کا اور ان کی پارٹی اب ایک منٹ سن لیجے کہ ان کی پارٹی کا کیا اسٹینڈ ہے ان کی پارٹی کی جب سرکار تھی تو انہوں نے کیا تھا کرنا ٹک میں کی نہیں کے اندر میں ریجیکٹ ہوا آج کیا گیا ہے کوئی لنگ سمودائے کے لیے کوئی جو ان کی 140 سال پرانی ڈیمان تھی تو اس کی وجہ سے یہ کومنل تو نہیں رہا اس رہے ہیں چونکہ وہاں پر جو ان کی ووڈ بینک تھی نل ہو چکی ہے اب وہ کومنل سیچوئیشن بنا بنا کے اس کو آگے بنانا چاہ رہے ہیں بیہار یو پی میں اس لئے پھیلانا چاہتے ہیں ایک بہت ہی ایکنومک فیکٹر ہے کہ بیہار اور یو پی کے غریب لوگ دنیا اس دنیا کے باہر مطلب اسے ملک باہر تو یہ ملک پورے کونے کونے میں چھائے ہوئے ہیں اب وہاں یہ کومنل پھیلارہ رہے ہیں اس دشاہ میں کہ یہ ان کا امپیکٹ ہر جگہ ہر زلو ہر پنچائتوں میں جہاں یہ دوسرے اسٹیٹ میں بھی جائیں اب دیکھیں ڈی جی پی انہوں نے اگدم خاص طریقے سے بنایا وہ ڈی جی پی بنا کے آپ نے ایک میسج دیا جو بھاگلپور دنگا کے ٹیم میں یہ میسج تھا کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے اور اس کو جب اسٹی کیا گیا تھا اس کا ٹرانسفر تو سب سے زیادہ دنگا بھاگلپور میں بڑھا تھا اس آدمی کو آپ سنگھ کو تو پرموشن ملتا ہے جب وہ کامنالیزم کی بات کرتے ہیں اشوانی چوبے جی اب ڈیلی بول لیں کانون کے خلاف کے کانون کو پھیک دیجئے ہندوستان کے سمویدھان کے خلاف بول لیں کہاں آپ پردھان منطقی جی کچھ بول لیں جب اور سرکار آپ کی سرکار بیان رہے پچھلے چار سالوں میں اس کے بارے بات کریں تو میرے خیال سے قربان بھائی آپ پورا پروگرام کر سینئر لیڈر جو اگر کچھ بولتے تو ان کی بات مانتے نہیں دوسری بات یہ کہ ہندو پلائین کی بات ہے کہ 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 رہنا کے بارے میں بہت ہندو پلائین کی بات اٹھتی تھی جب اس کا انویسٹیگیشن ہوا تو پتا چلا کہ یہ بات جو اٹھایا گیا تھا یہ سرکار نے بھی ایک سپٹ کیا کہ یہ غلط تھا تو یہ ایک طرح سے بار بار ایک ہندو پلائین کر رہا ہے یہ بھائے فیلانا میجوریٹی میں آج سے تیس سال سے جب سے رام جنم بھومی کا اندولن شروع تب سی ان کی ماترہ بڑھ رہا ہے ان کا برث ریٹ زیادہ ہے ہمیشہ بھولتے رہیں کہ ہندو جو ہے اپنے ہی دیش میں مائنوریٹی بن کے رہ جائے گا تو یہ بھائے فیلانے کی راج نیتی جو ہے نا اسی سے بھارتی جنت پارٹی اپنے آپ کا فائدہ نکالنے کی کوشش کر جب ختم کر رہا ہے ایک بار پھر آپ سبی کا خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں زی سلام اور زی سلام کے پرائم ٹائم شو آج ہم بات کر رہے ہیں ملک کی ریاستوں میں ہونے فق وران فسادات کے بارے میں بریک پہ جانے سے پہلے گوپال جی نیلنجن صاحب اپنی بات رکھ رہے تھے آپ شاید کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ کہیں کہ کہ رہے سے میں کہ رہا ہوں کہ اگر اس چیز کو سب سمسیہ کا سمادھان چاہتے ہیں ہم جیسے کہ رہے ہیں ہم اپنے آدمیوں کو ریننگ کریں گے اور فرنج elements کو کنٹرول کریں گے اور آپ جو رہے ہیں تو کس طرح سا گہر جمع دار بیان ہے تو جو باقی لوگ ہیں ان کو ریفیوٹ کریں گے تو بات یہ ہے کہ اس سارے پروسس کو ہمیں یہ سمجھ نہ ہوگا کہ اس کے لئے ساموئی پریاس کر کے آگے چل نا ہوگا اور جو بیسک چیزیں ہیں جو قانون لائن آرڈر اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر قانون کے تحت اس کے اوپر ایکشن لینا پڑے گا تب ہی چل سکتا ہے اگر میں کیا کہ رہا ہوں اس کے حساب سے کوئی کانون چلے گا نہیں تو کانون ہے نہیں ویسے کوئی بھی کہہ رہا ہے تو اس کا بھی قانون نہیں ہے اور ریالیٹی تو جو ہے اس ڈیویزن کو کمپلیٹلی اگنور بھی نہیں کر سکتے سوسائٹی میں جو ڈیوائیڈن رول کی پالیسی کے کارن جو ڈیویزن آ گیا ہے اس کے پات کانگریس کے رول کے کارن آیا تو اس کو ایس آج کرنا ہی پڑے گ رائے صاحب انیس سو انہتر میں جو احمد آباد میں بھیونڈی اور جبلپور میں دنگے ہوئے تھے اس کے بعد سے لگاتار بہت سارے دنگے ہوئے بہت سارے دنگوں کی ریپورٹ آئی جو ریٹائر جیج تھے سٹنگ جیج تھے ان سب نے ان ریپورٹ کو کیا لیکن ابھی تک ہم لوگ بحیثیت ایک ملک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پائے ہیں کہ ان فرقیوارانہ فسادات کو روکنے کے لیے کیا اسٹیٹیجی ہونی چاہیے آپ کا کیونکہ لمبا تجربہ رہا ہے اور آپ اس پر لکھتے پڑھتے بھی رہے ہیں کیا کہ اس کا ایک دائمی حل کیسے نکلے دیکھ یہ ملٹی پرانگ سٹیٹیجی کے تہت ہی آپ اسے کمبیٹ کر سکتے جو کمینا لیزم کی بھاونہ فرقیوارانہ فسادات ہیں ان کو روکنے کے لیے کئی طرح کام کرنے پڑیں گے میں صرف پرشاشن کو اس ہمیں میں رکھ کہ سکتا ہوں کہ میرا اپنا ماننا ہے کہ اگر چوبیس گھنٹے سے زیادہ کہیں کوئی سامپردائک دنگا چل آئے تو میں تو فوراً یہ مان لیتا ہوں کہ راج جی چاہتا ہے جی اگر راج نہیں چاہے گا تو بھارت جیسے دیش میں یہ کوئی ایسا نہیں جہاں انسرجنسی والی سیچویشن ہے اس کو چھوڑ دیجئے نورتیز کشمیر ان کو چھوڑ دیں جہاں باہر سے کچھ مدد آ رہی ہتھیار آ رہے یہ ہتھیار لے کے پولیس سے لڑنے کیلئے تیار نہیں ہوتی یہ اگر چوبیس گھنٹے سے جیادہ جس طرح سے ابھی بیہار کے دیکھ رہا بنگال بھی اسی طرح بنگال میرے لیے اس لیے کوئی سانبوت نہیں کہ اس سرکار بنگال کی مسلم کٹر پنت کے سامنے سرنڈر کر رکھا اور اس کا فائدہ جائر ہے جو اس سمیح اس کا فائدہ اٹھا رہے تو اس کے ساتھ کوئی سانبوت نہیں میری میں سرپ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ راج جگر نہیں چاہے بیہار میں آپ لالو پشاد یادوں کے زمانے کو یاد کر جب وہ کہا کرتے تھے بھائی کلکٹر اور کپتان کی میں خال کھیچ لوں گا اگر یہ دنگا ہوا اور دنگا نہیں ہوتا تھا تو یہ نتیش جی کیوں نہیں کہہ سکتے اور کیوں نہیں یہ بتا سکتے کلکٹر اور اس پی کو کہ اگر یہ فساد ہوئے تو اس کے لئے تمہاری خال کھیچ نہیں جائے گی کہہ سکتے لیکن اس لئے نہیں کہہ رہے ہیں جیسا کہ کچھ لوگ جو منتری جیسے عہدوں پہ بیٹھے ہیں ان کے لڑکے یا کور کی ہیں اور اس پہ ریپورٹ لکھ ہیں کتاب بھی لکھ ہے آپ کتنا سہمت ہے جو رائے ساہب کہہ رہے ہیں کہ اگر سٹرونگ پولیٹیکل ویل ہو تو دنگے کو روکا جا سکتا ہے میں تو ہمیشہ مانتا ہوں سرکار اگر چاہے کہ دنگا نہ ہو تو ہوتی پولیم ہے رائے ساہب نے بلکل سہی کہ ترنمول سرکار ہے وہ ایک طرح سے منوریٹی کمنیل کو فین کری کیونکہ ایک ووٹ بیس ہے 27% مسلمان ہے بنگال میں تو اس کو ایک کنسولیڈیٹ کر کے 100% 27% کو کنسولیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ان reaction to BJP strategy جن ہمارے جو فرنج فورسز ہیں ان کو رین ان کر لیں گے چلی یہ مانا کی ہمارے فرنج فورسز اچھی بات ہے رین ان کریں وعدہ کیا یہ بھی بہت اچھی بات ہے لیکن انہوں نے کہا کہ دوسرے طرف سے بھی ہوتا ہے دوسرے طرف سے انہوں نے ادھارن کیا دیا اور بہت سرکار میں تو آپ کو اپنی ریسپونسیبلیٹی سمجھنی چاہیے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اتحاس میں جانے جانا چاہتے ہیں کہ وہ پارٹی جس نے سامپردائی کو کم کرنے کیلئے کوشش کی یا نہیں کوشش کی یا اس کو آپ نے اور اس کو مطلب ہرویسٹ کر کے اپنا دنگے ہوئے آزادی کے بعد بڑے دنگے ہوئے وہ آپ کی حکومت کے دوران ہوئے اور اس میں کہی نہ کہی ایک پولیٹیکل کنائیوینس بھی شامل تھا یہ بات صحیح ہے کہ زیادہ سمیہ کانگریس پارٹی کا رول رہا تو اس وقت جو دنگے ہوئے اب وجوح آپ کئی ہے اب اس کا ڈسکس کرنے کا بھی تو موقع نہیں مل پائے گا چونکہ وقت کم ہے دو بات ہے آج کے دور اس کے لئے کئی بار کانگریس کو سزا بھی دے چکے لوگ کوئی بڑے بڑے دنگے ہوئے کوئی بھی ہوا آج کی کہانی یہ ہے کہ سب کا سب کا نعرہ دے کے پارٹی کی سرکار آئی چار سال پورے ہو گئے اب چناؤ ہونے کا وقت آگیا ہے تو وہ سرکار ڈیولپمنٹ کی بات کرتی تھی لیکن ڈیولپمنٹ کے نام پر زیرو ہے نوجوانوں کو نوکری دینے کے نام پر زیرو ہے کسانوں کی دنگوں کے سہارے ہی کمنل دنگوں کے سہارے یا بار بار کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ وار کر دو ان کے لوگ بھی کہتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس اپلپ نہیں ہے اس لیے اس ملک کو ابھی دنگوں سے بچانا بڑی مشکل ہوگا اس کے لیے جنتہ کو تیار ہونا ہوگا کہ اس طرح کے ایلیمنٹ سے ہم مقابلہ کریں چاہے وہ میجوریٹی کمنیٹی کے ہو چاہے وہ مینرٹی کمنیٹی کے ہو امن اور پیس کیا آج اس ملک کو ضرورت ہے گوپال جی ایک میرٹ میں آپ کی فائنل کومنٹ آخری ٹپڑی ٹھیک ہے یہ جب سمویدھان نرمات نے جب بھارت ستنت ہوا بہت سامپردائک کا ماحول تھا پھر بھی ہمارے سمویدھان میں سیکولار ریزم ورڈ نہیں تھا اس کے بعد 1975 میں اندرہ گاندی اس ورڈ کو لے کے آئی اور اس کے بعد کا جو پیریڈ ہے وہ مائنورٹی اپیزمنٹ کے طرف سے جس طرح سے ووٹ بینک بنانے کا پریاز کیا اس کا فلسوروپ یہ آج کا ماحول ہے اور جس کو اڈوانی جی نے کہا سیوڈو سیکولار ریزم جس کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا تو اس ماحول کو قانون کے تحت پوری طرح سے سمویدان کے تحت قانون کے تحت ان کے اندر فیئر کر کے مائنوریٹیز کو آپ کا پہلا عذikار ہے تو اس کا ریٹیلییشن کئی جگہ دیکھا لیکن اس کا سولیوشن یہ ہے کہ جو پردیش سرکاروں کو بہت سٹرونگلی انسیڈنس ہو اس کو ترنت میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ اگر نہیں اس کو کر پاتے تو کہ سٹیٹ کا آن آرڈر کا پیلیر ہے تو ہو جاتے لیکن اس کو روکنا ضرور ہے میں اس سے سہمت تو نہیں ہوں جو آپ منوریٹی appeasement کی بات کر رہے تھے سچر کمیشن نے بہت سپسٹ کر دیا تو ایک الگ بحث ہو سکتی ہے میرا صرف یہ ماننا ہے کہ راج کو راج کو اپنے سارے ناغرکوں کے ساتھ سمان بیوار کرنا چاہیے اور راج کا مطلب سامردائق ہنسا کے دوران تو راج کو ریپریزن کرنے والی پولیس اور جو پرشاشن ہے اس کو ہندو اور مسلمان دونوں بلوائیوں کے بیچ میں کسی طرح بھید نہیں کرنا چاہیے اور جیسے جس چھڑ یہ ہونے لگتا ہے ادھ چھڑ آپ پاتے سامردائق ہنسا رک گئی اور اگر اب سامردائق ہنسا نہیں رک رہی بیار بنگال میں تو اس کا مطلب کی یہ نہیں ہو رہا ہے میرے خیال سے یہ جو دور ہے اس دور کو ختم کرنا چاہیے اور راج نیتی کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے میں جو یہ بار 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 بول رہا ہوں کی مودی جی کو ایک اتحاسک opportunity ملی تھی ان کو تیع کرنا ہے کی اتحاس میں وہ کیا نام سے جانا جانا چاہتے ہیں جنہوں نے ہندوستان کو بکھرے ہوئے ہندوستان کو جوڑا یا جنہوں نے بکھرے ہوئے ہندوستان کو اور بکھرنے دیا یہ ان کو تیع کرنے کی چلی بہت بہت شکریہ نیلانجن مخوپادیہ صاحب ویبوتی نرائن رائے جی گوپال اگروال صاحب اور شکیل انصاری صاحب اس چرچہ میں جنہ کے لیے شاہتی ہمارے ساتھ تھے ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ روی نایر ان کا بھی شکریہ تو امید کی جانے چاہیے کہ ملک کے کئی ریاستوں میں جو اس وقت فرقیوارانہ تشدد اور فساد کا ماحول ہے وہ آگ جلدی تھنگی ہوگی ہم آنگی پیدا ہوگی سماج میں اور ہم پھر ایک دوسرے کے ساتھ ویسے ہی رہنا شروع کریں گے جیسے ہزاروں سال سے رہتے آئے ہیں آج کا مددہ میں میرے ساتھ اتنا ہی اجازت دیجئے آدھا